میری زندگی سفروں میں گزر گئی زوق تھا پڑھنے پڑھانے کا مقدر میں تبلیغ تھی تو بس کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر و میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے تو زندگی گزر گئی سڑکوں پر پھر 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 ٹرکوں بسوں کے پیچھے جملے ہوتے ہیں وہ میں جوڑے ہوئے ہیں تو نئی بس کے پیچھے لکھ ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی چکور نخر سے چلتا ہے میں نے زامبیا کے جنگل میں چکور دیکھا نا تو مجھے پتا چلا کہ ویکھ ٹور چکوری دا کیا مطلب ہے چکور بڑے نخر سے چلتا ہے جب پرانی ہوتی تو لکھ ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب اور پرانی ہوتی ہے تو لکھ ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر جب وہ اور پرانی ہوتے ایک ملنگ بناتا لکھوتا نہ چھیڑ ملنگانو پرانی کو جب رنگ روغن ہو جاتا ہے تو پھر لکھوتا خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا یہ تو ہے لا یعنی لیکن ایک بامانہ سناتا ہوں میں ایسے نا کتاب پڑھ رہا تھا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھک کے نا میں نے ایسے چیر اوپر اٹھایا تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے اس کے پیشے ایک جملہ لکھا تھا ہے جس پر میں سناتا ہوں آپ کو کہ کیا کمال ہے لکمان کی حکمت اس نے سمو دی لکھتا دل بہت بڑا سرخ رنگ کے ساتھ آگے لکھتا برائے فروخت برائے فروخت نیچے لکھا تھا قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول ایک میٹھا بول بچو آپ کے ساتھ علم کی نسلت ہے سخت کا سختی کا بول نہ بول نہ شدت کے بول نہ بول ہماری خطابت نے ہمیں جتنا نقصان پہنچا اتنا اور انہیں نہیں پہنچا ہمارے خطیبوں نے جتنا نقصان پہنچا اتنا اور انہیں نہیں پہنچا شدت گالی کا جواب گالی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی یہ اہل حق کا شیوہ نہیں ہے قالو سلامہ وہ قالو سلامہ والے تھے ہمارے بڑے وہ گالی کا جواب گالی نہیں دیتے تھے شدت کا جواب شدت سے نہیں دیتے تھے بدتمیزی کا جواب اخلاق سے دیتے تھے اور سارے تذکیہ کی انتہا حسن سلوک اور حسن اخلاق سلوک کی منزلوں کی انتہا ہے اخلاق اچھے ہو جائے نرمی اختیار کرنا اللہ کہیں ممبر پہ بٹھائے اختلافی مسائل پہ تقریریں نہ کرنا یہ جو لوگوں کی ضرورت ہے